اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کے ٹھیک ٹھیک آج ہمارا ایک ٹوپک ہے جو آج اسکرپس نیو میں نے خبر سنی عدنان صدیقی نے پیانکا چوپڑا کو آڑے ہاتھوں لے لیا کیا خبر ہے یہ چی یہ ہیں عدنان صدیقی پیانکا چوپڑا انہوں نے کہا کراچی پاکستان شو بیس کے سینئے عددکار عدنان صدیقی نے شرمین عبید چنائے کو اشیخ خاتون کہنے پر بارتی عددکار پیانکا چوپڑا کو آڑے ہاتھوں لے لیا پاکستان کی حدایتکار شرمین عبید چنائے کو ہالی وڈ کی سٹار وارس فلم کی حدایتکار متخب ہونے پر بارتی عددکار پیانکا چوپڑا نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا تھا کہ شرمین پہلی جنوبی شیخ خاتون ہے جو سٹار وارس فلم کے لیے بطور حدایتکار چنلی گئی ہیں پیانکا چوپڑا اس کے بیان پر عدنان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں عددکار کو منشن کرتے ہوئے ان کی توسیق کر دی کہ عدنان صدیقی نے پیانکا چوپڑا یاد دلائے کہ شرمین عبید چنائے پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد ایشیخ خاتون ہیں یہ دیکھیں آپ ٹویٹ سامنے آپ کے ساتھ ہیں With the due respect پیانکا چوپڑا شرمین عبید چنائے is a پاکستانی first just to push up your knowledge much like the way you've learned your Indian nationality whenever you get the opportunity before the claiming to be a South Asian انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ احترام کے ساتھ پیانکا چوپڑا کی معلومات میں اضافے کے لیے شرمین عبید چنائے جنوبی ایشیا ہونے سے پہلے ایک پاکستانی ہیں بلکل اسی طرح جیسے آپ جب بھی کب موقع ملتا ہے تو آپ جنوبی ایشیای ہونے کے دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی بہارتی قومیت کا ازاد کرتی ہیں یاد رہ کے کچھ تھا ہفتہ آسکار روارڈ جا ہفتہ پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائے نے بہت آیا تھا کہ انہیں بھالی وڈ کی مشہور سیریز سٹار وارس کی فلم ڈیریکٹر کرنے کے لیے متضب کر لیا گیا ہے تو میں اس پر ادعمل اپنا یہ دیتا ہوں کہ یہ جو ادنان صدی اللہ کی نے کہا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل رسپیکٹ ادنان صدی اللہ کی بلکل ٹھیک کریں لیکن پیانکا چوپڑا کے بار پیانکا چوپڑا is a controversial personality and confused personality okay she is just puppet ہاں جے بہار کی جو ویس کی طاقتیں ان کی puppet ہے یہ شرمین عبید بے شک پاکستانی ہے but she is never proud to be پاکستانی اور اس نے کبھی ایسا نہیں شو کیا کبھی اپنے انٹروم میں کبھی اس طرح کہ میں I am proud of پاکستانی اور میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاکتا ہوں اس نے الٹا ہم پاکستانیوں کو بدنام کیا ہمیشہ اس نے جو فلمیں بنائی اس میں پاکستان چیرہ پوری دنیا کو دکھائے گئے یہ دیکھو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں انڈیا کے کسی بدنے ایسے کیا one single person ایسا کوئی نہیں کرتا جو کرتا ہے اپنے ملک کے اندر کرتا ہے اپنے ملک کی فلم انڈسٹری میں ایسی فلم بنانیتا ہے باہر کسی اور کوئی ملک میں جا کے اپنا پیٹ ننگا نہیں کرتا so شرمین عبید کہیں سے بھی پاکستانی ہیں لیکن کوئی وہ خاص پیارٹک اور پیٹریارٹک اور ملک میں وطن یا اس طرح کہ کوئی اس کے لئے الفاظ ہوئی نہیں سکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا لگتا ہے پینکا چوپڑا نے جب کبھی یہ ذکر کرے گی یا کیا ہوگا انداز صدیقی کے ٹوئٹ کا یا لوگ ایسے کرے ہیں انداز صدیقی نہیں مجھے ایسے بولا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کچھ بولنا ہے اس نے کہنا آہ ٹھیک ہے اس کی اپنی راہ ہے ٹھیک ہے اس نے یہ بولنا ہے ہاں یہ انڈین ہیں جن کو بہت وہ ہے کیا کہتے ہیں فقر ہے اپنی قومیت پر پاکستانی تو اللہ معاف کرے نہ ملالا یوسف زہی کو فقر ہے نہ ملالا یوسف زہی کو فقر ہے نہ شرمین عبید کو نہ کسی اور کو نہ ہی کسی اور آسکر اوارڈ نوبل پرائز یہ کس کو ملتے ہیں یہ اب پاکستانی عوام کے باشور پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کن کو ملے جاتے ہیں یہ اوارڈ باہر کن کو شہریتیں مل جاتی ہیں باہر کون سیٹل ہو جاتے ہیں باہر رات و رات کون بھاگ جاتے ہیں جن کا نہ تو کوئی دین سے تعلق ہوتا ہے اسلام سے جن کا نہ تو پاکستانی پاکستانیت سے کوئی تعلق ہے مادر پدر آزاد ہیں ان کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے سمجھوتے کرتے ہیں اپنی ذات کو بیچتے ہیں اپنی روح کو بیچتے ہیں ہر چیز کو بیچ کے باہر سیٹل ہو جاتے ہیں چاہے وہ ملالا ہے چاہے کوئی اور ہے ٹھیک ہے یہ میرا اپینی ہے میں الزام نہیں لگا رہا اس سے میرا اپینی ہے ہو سکتا ہے ملالا ایسی نہ ہو لیکن جو اس کے ایکشنز ہیں آج تک نظر آئے اور جو شرمین عبیت کے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی پروانی پاکستان سے پاکستانیوں سے یا اسلام سے نام بھی ان کا مسلمانوں والا ہے رہتے بھی پاکستان پاکستانی شو کریں گے لیکن ہر وہ کام الٹا کریں گے جس سے پاکستان اور اسلام اور پاکستانیوں کی بیس دی ہو تو لیکن جس کی وہ یہ کر رہا ہے وہ تو پیانکا چوپڑا کے آگیا جا کے کوئی ایسی بات نہیں کرے گی یہ آپ لکھ کے رکھ لیں تو یہ دبل سٹینڈ ہے ان جیسے لوگوں کے باقی اتناس صدیقی is a good man اور بیارٹیک بندہ ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن پیانکا چوپڑا ہو یا شرمین عبیت ہو یہ سب ایسی دبل سٹینڈ لوگ ہیں مفاد پرست ہیں یہ ان کا کوئی قوم ملک اور یہ کچھ نہیں ہاں باقی یہ کہ انڈین ہم سے بہتر ہیں وہ پھر بھی اپنے ملک کے لیے سٹینڈ کر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم تو بالکل ہی اللہ معاف کرے کیونکہ ہمارے ملک پہ تو 75 سال سے آپ کو بتائیے کیا ہوتا رہا ہے اور اب تو سب کو پتا چلی گیا ہے کہ کون ہے جو تباک کر پیٹھا ہے ہمارے ملک کو شروع سے خیر ہے نیہو آپ کا کیا رہا ہے اس پارے میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر زور کلک کریں تک نہیں آنے والی ویڈیوز آپ کو بروبط پلسکیں تب تک کیلئے حالانے کے بعد